مائی علی پاکستان ہم ایسے ہی کئی پہلوں سے پردہ اٹھائیں گے اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرنے اور بیل آئیکون کا بٹن دوبا دیں مائی علی 27 جولائی 1989 کو پاکستان کے شہر لاہور میں پیدا ہوئی مائی علی کے والد تنویر ایک بزنسمن تھے جبکہ ان کی والدہ ایک خوص وائف ہے بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ مائی علی کا اصل نام مریم تنویر ہے مائی علی کے علاوہ ان کا ایک بھائی ہے مائی علی نے اپنی ابتدائی تعلیم لاہور سے ہی حاصل کی اس کے بعد جنرلزم میں بیچلر کیا اور پھر کوین مری کالج سے میس کمینکیشن کی دگری حاصل کی مائی علی کے والد لڑکیوں کے باہر نکلنے اور جوب کرنے کے سخت خلاف تھے اسی لیے وہ چاہتے تھے کہ جیسے ہی مائی کی بڑھائی پوری ہو تو ان کی شادی کر دی جائے لیکن مائی علی کی ہمیشہ سے ایک خواہش تھی کہ وہ گھر بیٹھے زندگی نہ گزارے بلکہ کوئی اچھی جوب کریں فادر یوز ٹو بی لائک ہیٹ وہ بلکل بھی مجھے لاؤنی کرتے تھے اس طرح سے باہر جانا تو بابا کا یہ تھا کہ اچھا پڑھ لے گی پڑھنے کے بعد اس کی شادی کر دی لیے فوراں تو پھر میں نے ماسٹرز کیا اور اس کے بعد مجھے ہوا کے نیم جو جوب کے نیم جو کچھ کر دی میس کمینکیشن کے فائنل ایئر میں مائی علی کو کسی میڈیا ایجنسی میں انٹرنشپ کرنی تھی تو انہوں نے سیٹی فورٹی ٹو میں ایسے انٹرنی ہائر کیا گیا مایہ نے بتایا کہ انہیں یہاں صرف ایک مہینے کے لیے کام کرنا تھا اور انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ آگے جا کر اسی انڈسٹری کو جوائن کریں گے کیونکہ ان کے گھر سے بلکل بھی اس چیز کی اجازت نہ تھی انٹرنشپ کرنی تھی کیونکہ میں نے جب ماسٹ کمینکیشن میں ماسٹرز کیا تھا سیٹی فورٹی ٹو میں ہی مایہ علی کو پی ٹی وی کے ایک پروڈیوسر نے ہوسٹنگ کے لیے مایہ کو پی ٹی وی ہوم میں ایک پروگرام ہوسٹ کرنے کی آفر کی یہ ایک رمضان شو تھا مایہ علی نے کافی سوچ بچار کے بعد گھر والوں کو بغیر کچھ بتائے اس شو کے لیے ہمیں بھر دی لیکن کچھ ہی دن کے بعد ان کے والد کو پتا چل گیا اور انہوں نے کہا یا تو مایہ علی رہ گی یا پھر یہ شو مایہ علی بھی اپنے والد کے سامنے ٹٹ گئی اور اپنے والد کو منانے کی کوششیں کرنے لگی کیونکہ یہ شو ایک رمضان ٹرانسمیشن کا شو تھا اس لئے ان کے والد بھی زیادہ زد میں نہیں آئے آفر ایر میں نے کہا میں نے کرنا ہے اور بابا کو نہیں پتا چلے کہ بابا کو ان سے پی ٹی وی دیکھیں گے اید پہ کوئی بات نہیں تو بس انہوں نے اید پہ پی ٹی وی لگا لی کیونکہ وہ بھی ریکارڈر چھو تھا اور ایک آواز آتی ہے مجھے آ جاؤ اور مجھے کہتے ہیں یہ کون ہے انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا یہ کون ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو نہیں چل سکتا یا تو تم رہوگی یا یہ کام رہے گا جب میری مادر کی شادی ہوئی تھی تو ان سے کہا گیا تھا کہ تم جاپ چھوڑ دوگی شادی کے بعد تو وہ مجھے ہمیشہ کہتی ہیں کہ میری غلطی تھی زندگی کی سب سے بڑی اس شوک کے دوران ہی مایا علی کو ایک ڈرامے کی آفر ہوئی اور مایا علی نے اپنے والد کے خلاف جاتے ہوئے اس ڈراما کی بھی ہمیں بھر لی اس ڈرامے کی شوٹنگ کے لیے مری جانا تھا ان کے والد نہیں چاہتے تھے کہ ان کی جوان بیٹی گھر سے بائی جائے لیکن مایا علی مری جلی گئی اس کے بعد پانچ سال تک ان کے والد اکرامی نے ان سے بات بھی نہیں کی پھر ایک دن مجھے اکٹنگ کے لیے آگی کال دورے شہبار کے لیے تو میں نے کہا کیا میں کیسے بات کروں گی ابھی تک تو میں صرف ہوسٹ کے لیے بات کر رہی تھی میں نے وہ بھی کر لیا تو اس کے لیے مجھے نہار سے باہر جانا تھا اس کے بعد پھر بات قتم اور تین سال بابا نے مجھ سے بات کرتا اس پورے ٹائم میں ان کی والدہ نے ان کو اکیلے نہیں چھوڑا اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی والدہ بھی ایک ٹائم پر جوب کرتی تھی لیکن شادی کے بعد ان کی جوب چھوڑوا دی جب میری مادر کی شادی ہوئی تھی تو ان سے کہا گیا تھا کہ تم جوب چھوڑ دو گی شادی کے بعد تو وہ مجھے ہمیشہ کہتی ہیں کہ یہ میری غلط ہی تھی زندگی کی سب سے بڑی جب مایا علی نے اپنی پہچان بنالی تو ان کے والد کا غصہ بھی کم ہو گیا اور ان کے والد سے ان کی صلاح ہو گئی مگر ایک سال کے بعد ہی ان کی وفات ہو گئی سمیں جانتے ہیں کہ مایا علی اور شہیار منور ایک عرصے تک ایک دوسرے کو دیڑ کرتے رہے ہیں دونوں ہر جگہ ایک ساتھ نظر آتے تھے اور لوگوں کو بھی ان کی کمپنی بہت پسند تھی پہلی مرتبہ جب دونوں لوگوں کو نظر آئے تو وہ ایک میگزین کے کور شوٹ کی شوٹنگ کر رہے تھے اور پھر پر ہٹ لاب کے شوٹ پر وہ دونوں ایک دوسرے کے بہت زیادہ قریب آ گئے ایک بات اور آپ کو بتاتا چلوں کہ نہ ہی مایا علی اور نہ ہی شہیار منور نے اس لیو کو ایکسپٹ کیا ہے دونوں بس یہی کہتے نظر آتے ہیں کہ وہ اچھے دوست ہیں مایا علی خالد بٹ کے ساتھ شادی کر چکی ہیں اور اپنی زندگی خوشی سے گزار رہی ہیں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو کیسے لگی ہمیں کومنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا موسیقی